بلو سرسپتی ماتا کی بلو سرسپتی ماتا کی بلو ساچے دروار کی اور سبی کو مائے رمجان کی ہار دیکھ ہار دیکھ سبح کامنا ہے تو ہم نے کل جو ہے بہت دھرم کا پارٹ ون پڑھا تھا اور پارٹ ون میں ہم بہت دھرم کے سماننے پریشے کے بارے میں پڑھتے ہیں میں نے پہلی ہی بتایا تھے کہ بہت دھرم میں اتنے سارے فیکٹ ہیں یا تو کوشن وہاں سے پوچھے گا وہاں سے نہیں پوچھے گا تو جو میں آج آپ کو پڑھاؤں گا کوشن یہاں سے پوچھے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بہت دھرم کا دوسرا پارٹ دیکھیں پہلی بات تو بچو یہ ہے بلو سرسپتی ماتا کی بہت دستنگ کس کے بارے میں پڑھیں گے بہت دستنگ بہت دستنگ کے بارے میں پڑھیں گے آپ کس کے بارے میں پڑھیں گے بہت دستنگ کے بارے میں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ گوہتم بودھ نے بہت سنکی استعپنا کی بہت سنکے جو سنستعپک ہیں بہت سنکے جو سنستعپک ہیں میرے بچوں وہ بہت سنکے سنستعپک تھے گوہتم بودھ بہت سنگ کے جو سنستاپک تھے وہ گوتم بودھ تھے اور میرے پیارے بچوں گوتم بودھ کے دوارا بہت سنگ کی جو استھاپنا کی گئی اس کی جو استھاپنا کی گئی اس کا جو استھان ہے وہ صاحب اس کی استھاپنا جو کی گئی وہ سارنات میں کی گئی کہاں کی گئی سارنات میں کی گئی اس کی استھاپنا جو کی گئی میرے پیارے بچوں وہ کہاں کی گئی سارنات میں کی گئی جیسے کی آپ جب کسی سکول میں پربیس لیتے ہیں تو ایڈویشن لیتے ہیں اس کے بعد پربیس ہوتا ہے جب آپ کسی سینہ میں بڑھتی ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پرکشا دینی پڑتی ہے یا آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک سچے سپائی بنتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے بہت سنگ میں جو پربیس لینے کی پرکریہ تھی بہت سنگ میں جو پربیس لینے کو اپ سمپدا کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا اپ سمپدا اپ سمپدا کہتے تھے بہت سنگ میں جو پربیس لیا جائے گا وہ پربیس لینے کی پرکریہ ہے اسے کیا کہا جائے گا اپ سمپدا کہا جائے گا اب بات یہ کہ جو بہت سنگ ہے اس بہت سنگ میں پربیس لینے کی نیونتام آئیو کیا ہوگی کہ اس سے کم آئیو کا بیکتی جو ہے بہت سنگ میں پربیس نہیں لے سکتا تو نیونتام آئیو تھی پندرہ برس نیونتام آئیو کتنی تھی پندرہ برس کہ کم سے کم بہت سنگ میں اتنی عمر کا تو بیقتی ہونا ہی چاہیے جو پربیس لے گا اگر پندر ور سے کم آئیو کا بچہ ہے یا پندر ور سے کم آئیو کا کوئی بیقتی ہے تو بہہ جو ہے بہت سنگ میں پربیس نہیں لے گا بہت سنگ میں پربیس سے برجت تھے کون ایک تو الپویسک جو کم عمر کے لوگ ہیں کم عمر کے بچے ہیں ان کو جو ہے بہت سنگ میں پربیس لینے کے انمتی نہیں تھی جو روگی ہیں جو بیمار ہیں جو روگی ہیں ان کو بھی بہت سنگ میں پربیس لینے کے انمتی نہیں تھی جو چور ہیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو ہتیارے ہیں وہ سجا سے بچنے کے لیے جو ہے بہت سنگ میں پربیس نہیں لے سکتے ٹھیک ہے چور ڈاکو ہتیاروں کو جو ہے بہت سنگ میں پربیس کے انمتی نہیں تھی جو داس ہیں جو کسی کے گلام ہیں تو جو گلام ہیں جو داس ہیں ان کو بہت سنگ میں پربیس لینے کے انمتی نہیں تھی جو کرجدار ہیں جو کرجدار ہیں کسی سے کرجا لے لیا اب کرجا چکا نہیں پا رہے ہیں تو بولے چلو ایک کام کرو ہم بہت بھکچو بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے پہلے آپ کو اپنا کرجا نپٹانا پڑے گا تو روگی پربیس نہیں کرتے تھے الف ویس پربیس نہیں کرتے تھے چور ڈاکو ہتیارے جو کرجدار ہیں جو داسی ہیں انہیں میرے پیارے بچوں بہت سنگ میں پربیس کے انمتی نہیں تھی دوسری بات مہیلاؤں کو بھی شروعاتی طور میں جو مہیلائیں ہیں جو مہیلائیں ہیں میرے پیارے بچوں ان مہیلاؤں کو بھی بہت سنگ میں پربیس کے انمتی نہیں تھی جو مہیلائیں ہیں ان کو بھی بہت سنگ میں پربیس نہیں ملے گا پرنتو آنند کے کہنے پر آنند جو تھا وہ گوہتم بودھ کا پریے سس سے تھا ان کا چچے رہ بھائی بھی تھا آنند کے کہنے پر بیسالی میں مہیلاؤں کو بہت سنگ میں پربیس کی انمتی ملی کہاں ملی بے سالی میں اور اس پرکار سے جو پرطم بکشونی بنی وہ پرجاپتی گوتمی بنی اس پرکار سے جو پرطم بکشونی بنی اس پرکار سے جو پرطم بکشونی بنی وہ پرجاپتی گوتمی بنی کون بنی پرجاپتی گوتمی پرجاپتی گوتمی پرجاپتی گوتمی جو ہے وہ پرطم بکشونی بنی تو میں نے بتایا کہ صاحب بہت سنگ میں جو پرویس کی نیونتم آئیو ہے وہ نیونتم آئیو جو ہے پندرے بڑھ سے جو الف ویسک ہیں جو روگی ہیں جو چوڑ ڈاکو ہتیارے ہیں جو داس ہیں جو کرزدار ہیں انہیں بہت سنگ میں پرویس کی عنومتی نہیں ہے سروعاتی طور میں مہیلاؤں کو بھی بہت سنگ میں پرویس کی عنومتی نہیں تھی پرنتو آنند کے آگرے کرنے پر گوتم بودھ نے محیلاؤں کو بہت سنگ میں پریویس کی انمتی بیسالی میں دی اور اس پرکار سے بہت دھرم کی جو پردھم بکشونی بنی وہ کون بنی میرے بچوں کون بنی پردھا پتی گوتمی دوسری بات کسی بھی ورن کا ویقتی بہت دھرم میں پریویس کر سکتا تھا چاہے وہ برہمڑ ہوتا چاہے وہ بیسے ہوتا چاہے وہ سودر ہوتا کسی بھی ورن کا ویقتی بہت سنگ میں پریویس کر سکتا تھا وہاں پہ کوئی بھی جاتی پاتی کا بھیدواب نہیں تھا دوسری بات اب جو بہت سنگ میں پریویس کرے گا اسے سرون کہا جاتا تھا جو بہت سنگ میں پریویس کرتا تھا اسے کیا کہتے تھے سرون کہتے تھے اب جو بہت سنگ میں پریویس کرتے جیسے آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کو رنگروٹ کہتے ہیں تو ٹھیک اسی پرکار سے بودھ سنگ میں جو پرویس کرتا تھا اسے سرون کہا جاتا تھا اور یہ جو سرون ہوتا تھا یہ دس ورس تک یہ دس ورس تک جو برشت بکشو ہوتے تھے جو برشت بکشو ہوتے تھے جو برشت بکشو ہوتے تھے ان کے ادھین جو ہے یہ رہتے تھے ان کے نینترن میں رہتے تھے انوساسن سیکھتے تھے اور گیان کی پرابتی کرتے تھے دس ورس کے بعد ان کی پرکشہ ہوتی تھی یاد یہ پرکشہ میں پاس ہو جاتے تھے تو ساپ یہ جو سربن ہیں وہ کیا بن جاتے تھے بھکشو بن جاتے تھے کیا بن جاتے تھے بھکشو بن جاتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سنگ تھا بہت سنگ کی جو بیوستہ تھی وہ لوگتانترک تھی اس کی جو بیوستہ تھی میرے بچوں وہ کیسی تھی لوگتانترک تھی اس کی جو بیوستہ تھی وہ کیسی تھی لوگتانترک تھی بیوستہ لوگتانترک تھی اس کا عرث یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی نرنے لیے جاتے تھے بہت سنگ میں جو بھی نرنے لیے جاتے تھے وہ بہومت کے آدھار پر ہوتے تھے جو بھی نرنے لیے جاتے تھے وہ بہومت کے آدھار پر ہوتے تھے تو اس کا مطلب وہاں کی جو بیوستہ تھی وہ کیسی تھی لوگ تانترک تھی اور جو بھی نرنے لیا جائے گا اس کے لیے اس بہت سنگ میں کم سے کم کچھ برشت بھکچو اپستیت ہونے چاہیے ارثات ان کی کورم سنکھیا نردھارت تھی وہاں پہ جو بھی ڈشن لیا جائے گا وہ جو بھی لیا جائے گا جب کم سے کم جو ہے ساہب وہاں پہ بیس بریشت بکشو ہونے چاہیے جیسے لوگ سوا کی کورم سنکھیا کل صد سے سنکھیا کا ایک بٹے دس ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے وہاں پر یہ ویبستہ تھی کہ ساہب بہت سنگ میں جو ہم پرسنوں پر نرنے لیں گے وہ تب ہی لیں گے اور تب ہی پرستاب پیس کیا جائے گا جب کم سے کم اتنے جو بہت بکشو ہیں وہ وہاں پر اپستیت ہونے چاہیے ان کی سنکھیا کم سے کم کتی ہونے چاہیے بیس اگر بیس ہے اس کے اندرگت تب ہی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پر بیس تب ہی جا کے وہاں پر کیا ہوگا وہ پرستاب رکھیں گے انتہ آپ کا کوئی پرستاب نہیں رکھا جائے گا دوسری بات وہاں پر جو پرستاب رکھا جاتا تھا جو آپ کا بودھ سنگ تھا اس بودھ سنگ میں میرے پیارے بچوں جو پرستاب رکھا جاتا تھا اس پرستاب کو نکتی کہتے تھے کیا کہتے تھے نکتی جو وہاں پرستاب رکھا جاتا تھا میرے پیارے بچوں اسے ہم کیا کہتے تھے نکتی کہتے تھے کیا کہتے تھے نکتی اب آپ نے پرستاب رکھا اور اس کا کسی نے برود نہیں کیا ایک بار دوارہ آپ نے پرستاب رکھا پرستاب رکھا اور کسی نے برود نہیں کیا اس پرکار سے پرستاب کو تین بار رکھا جاتا تھا اور تینوں بار یدی اس پرستاب کا کوئی برود نہیں ہوتا تھا تو وہ پرستاب پارت ہو جاتا تھا اور جب پرستاب پارت ہو جاتا تھا تو اسے کہتے تھے انوساون کیا کہتے تھے انوساون کیا کہتے تھے میرے بچوں انوساون کیا کہتے تھے انوساون دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ بکشو بکشونیاں تھے یہ سب بہت مٹ میں رہا کرتے تھے تو جب اما بسی آتی تھی جب میرے پیارے بچوں اما بسیہ جب اما بسیہ آتی تھی جب اما بسیہ آتی تھی جب پونی ماں آتی تھی جب چاندر پورا ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے تھے اما بسیہ پونی ماں کو اپنے دوارہ جو بھی انہوں نے اپراد کیے ہیں ان اپرادوں کو یہ سویکار کرتے تھے تو اما بسیہ پونی ماں کو اپنے دوارہ کیے گئے اپرادوں کو سویکار کرنے کی جو یہ گھٹنا تھی اس کو اپوسط کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ اپوسط کیا کہتے تھے؟ اپوسط کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ اپوسط کہتے تھے اب جب برسہ آتی تھی تب تو یہ بھوم نہیں سکتے تو برسہ ریتو میں یہ جو بہت بھکچو تھے یہ مٹھوں میں ہی نواز کرتے تھے جو مٹ ہوتے تھے انہی میں ہی نواز کرتے تھے اور برسہ ریتو کے دوران اور میرے پیارے بچوں برسہ رتیو کے دوران جب یہ اپنے مٹھوں میں نواز کرتے تھے تو اس دوران یہ اپنے دوارہ کیے گئے اپرادوں کو سویکار کرتے تھے تو انہیں کہتے تھے پبرن کیا کہتے تھے پبرن کہتے تھے اما بسیہ پونے ماں کو اپنے دوارہ کیے گئے اپرادوں کو سویکار کرنے کا جو پرکریہ تھی اسے کہتے تھے اپوسط پرنطو برسہ رتیو کے دوران مٹھوں میں رہنے کے دوران جو بہت بھکشو اپنے کیے گئے اپرادوں کو سویکار کرتے تھے اسے کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے پاورن کیا کہتے تھے پاورن اتنی بات سمجھ میں آئی میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب جو بہت سنگ ہے اس کے ستاپک گوتم بھد تھے اور بہت سنگ کی ستاپنا سارنات میں کی گئی بہت سنگ میں پریویس لینے کی گھٹنا کو اپ سمپدا کہا جاتا ہے اور بہت سنگ میں پریویس کی جو نیونتہ مایو تھی وہ پندرہ برس تھی پندرہ برس تھی کم آئیو کے بیہکتی کو بہت سنگ میں پریویس کی عنومتی نہیں تھی جو آپ کے الف ویسک تھے روگی تھے چور ڈاکو ہتیارے کرسدار داس گلام ان کو بہت سنگ میں پریویس کی عنومتی نہیں تھی جو بہت سنگ میں پریویس کرتا تھا اسے ہم سرون کہتے تھے اور یہ سرون جو ہے دس ورس تک بریست جو بھکشو ہوا کرتے تھے ان کے ادھین رہتا تھا اور ان کے ادھین رہ کر یہ انساسن نیموں کو سیکھتا تھا دس بس کے بعد اس کی پرکشہ ہوتی تھی یدی یہ پرکشہ میں پانس ہوتا تھا تب اس کا جو ہے اسے بھکشو کہا جاتا تھا بیوستہ لوگ تانترک تھی اور یہاں پہ جو بھی نردنے لیے جاتے تھے وہ بہومت کے ادھار پہ لیے جاتے تھے اور یہاں پہ کورم سنکھیا کا پرابدھان تھا کہ یدی آپ کوئی پرستاب پیس کریں گے تو اس پہ چرچہ جب ہی ہوگی جب کم سے کم وہاں پر بیس بھکشو جو ہیں اپستیت ہونے چاہیئے جو پرستاب پیس کرتے تھے اس کو نکتی کہتے تھے اور جب پرستاب پارت ہو جاتا تھا تو اس کو انسابن کہا جاتا تھا دوسری بات جو گرست جیون میں رہتے تھے کس میں رہتے تھے گرست جیون میں جو میرے بچوں گرست جیون میں رہنے والے لوگ تھے جو گرست جیون میں رہ کر بہت دھرم کا پالن کرتے تھے انہیں اپاسک یا اپاسکائیں کہا جاتا تھا جو گرست جیون میں رہ کر بہت دھرم کا پالن کرتے تھے میرے پیارے بچوں انہیں اپاسک اپاسکائیں اپاسک یا اپاسکائیں کہا جاتا تھا انہیں اپاسک یا میرے بچوں کیا کہا جاتا تھا اپاسکائیں کہا جاتا تھا ٹھیک ہے کیا کہا جاتا تھا اپاسک اور اپاسکائیں کہا جاتا تھا دوسری بات اس سے یہ کوشن پوچھا ہے کہ گوہتم بودھ نے بودھ سنکہ اپنا اگلا اتردیکاری کس کو نکت کیا تھا تو دھیان رکھنا گوہتم بودھ کے دوارا بودھ سنکہ کوئی بھی اتردیکاری نکت نہیں کیا گیا تھا انہوں نے کسی کو بھی اس کا اتردیکاری نکت نہیں کیا تھا دوسرا کوشن یہ بھی اگزام میں پوچھتا ہے کہ کون تھا جو گوہتم بودھ کے جیون کال کے دوران بودھ سنکہ ادرکش بننا چاہتا تھا تب وہ دیو دت تھا کون تھا دیو دت یہ دیو دت جو تھا بیسے تو گوہتم بودھ کا چچیرہ بھائی تھا پرانتو گوہتم بودھ سے یہ ایٹسیا رکھتا تھا اور یہ گوہتم بودھ کے جیون کال کے دوران ہی بودھ سنکہ ادرکش بننا چاہتا تھا پرانتو یہ اپنے ادیسے میں سفل نہیں ہو پایا تو یہ کس کے بارے میں ہے بہت سنگ کے بارے میں کس کے بارے میں بہت سنگ کے بارے میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوشن پوچھتا ہے بہت دھرم کے پرتیق جو بہت دھرم کے پرتیق ہیں جو بہت دھرم کے پرتیق ہیں میرے بچوں ان کے بارے میں پوچھتا ہے جیسے گرب جیسے جنم جیسے یوون یوان عوستہ جیسے گرہتی آگ جیسے گرہتی آگ جیسے گیان پرابتی جیسے پرثم اوبدیس جیسے پرثم اوبدیس جیسے نروان جیسے نروان اور میرے بچوں جیسے مرتیوں ان سب کے جو ہیں پرتی کے بارے میں جو ہیں آپ کے اگزاب میں پوچھتا ہے تو میرے پیارے بچوں جو گرب کا پرتیق تھا وہ پرتیق تھا آپ کا ہاتھی کون تھا ہاتھی جو گرب کا پرتیق تھا وہ ہاتھی تھا جنم کا کمل تھا بات نہیں کریں گے پتا ہے ہمیں چندہ مت کرو آپ یوان عوستہ کا جو تھا وہ سانڈ تھا گرہتی آگ کا جو تھا وہ گھوڑا تھا گیان پرابتی کا جو تھا پیپل برکش تھا جو پیپل برکش ہے بودی برکش جو تھا وہ ساپ گیان پرابتی کا تھا پرتیق تھا وہ دیس کا دھرم چکر تھا یا ہم کہہ سکتے ہیں پہیا دھرم چکر مطلب کیا ہے پہیا تھا دھرم چکر یا مطلب پہیا نروان کا تھا پدچن نروان کا تھا پدچن اور مرتیو کا تھا استو کیا تھا میرے پیارے بچوں استو تو بہت دھرم کے پرتیق ہیں اس سے بھی آپ کے اگزاب میں کوشن پوچھتا ہے گرب کا ہاتھی جنم کا جنم کا یوو نبستہ یوو نبستہ گرہ تیاب گرہ تیاب گیان پرابتی گیان پرابتی اپدیش نروان پدچن اور مرتیو استو اگلا کوشن پوچھتا ہے بہت دھرم کے تیر رتن بہت دھرم کے تیر رتن تو بہت دھرم کے تیر رتن ہیں بدھ دھم اور سنگ بدھ دھم اور کیا ہے بچوں سنگ کیا ہے سنگ کیا ہے سنگ دوسری بات بہت دھرم میں بتایا گیا ہے چار آرے ست چار آرے ست چار کیا ہیں آرے ست چار آرے ست چار آرے ست کیا ہیں ایک ہے دکھ ایک ہے سمودائے ایک ہے نیروڈ اور ایک ہے مارگ بہت دھرم میں بتایا گیا ہے کہ چار ست ہے سنسار میں دکھ ہے دکھ کا کارن ہے اور جب کسی چیز کا کارن ہوتا ہے تو اس کا نیوارن بھی ہوتا ہے اور اس کے نیوارن کا پھر کیا ہوتا ہے ایک مارگ ہوتا ہے تو گواتم بودھ کہتے ہیں کہ سنسار میں دکھ ہے اور دکھ کا جو کارن ہے وہ ہے آدمی کی اکشا آدمی اپنی اکشاوں کے کارن دکھی ہے کسی کے پاس چھوٹا گھر ہے تو وہ بڑا گھر چاہتا ہے کسی کا گورا رنگ ہے کسی کے پاس کار ہے تو اس کو اور بڑی کار چاہیے تو ہر ایک ویکتی اپنی اکشاوں کے کارن پریسان ہے تو گواتم بودھ کہتے ہیں کہ سنسار میں دکھ ہے یہ سبتے ہیں کہ سنسار میں دکھ ہے اس دکھ کا کارن بھی ہے اور کارن دکھ کا کیا ہے اکشا ہے اور جس چیز کا کارن ہو تو اس کا نیوارن بھی ہوگا اور اس کا نیوارن کیا ہے ایک مارگ ہے اور اس کے نیوارن کا جو مارگ ہے وہ اسٹانگیک مارگ ہے کیسا مارگ ہے اسٹانگیک مارگ نیوارن کا ایک مارگ ہے میرے بچوں اسٹانگیک مارگ اسٹانگیک مارگ کون سا ہے سمیق درستی سمیق درستی سمیق سنکلپ سمیق بانی سمیق کرم سمیق آجیوکا سمیق اسمرتی سمیق بیعام وہ میرے پیارے بچو سمیق سمادھی گوہتم بودھ کہتے ہیں یادی آپ سنسار کے چار جو ستیں ہیں یہ دکھ ہیں یادی ان سے آپ موکش چاہتے ہو ان سے چھٹکا رہا چاہتے ہو تو آپ کو اسٹانگی ایک مارک کا پالن کرنا پڑے گا سمیق درستی آپ کی جو درستی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے سمیق سنکلپ یادی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کو کرنے کا درد نشے ہونا چھئے یار یہ کام میں کر ہی پاؤں گا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پلان بنایا یادی سامنے پریسانی آئی پلان کینسل سمیق سنکلپ چاہے کچھ بھی ہو جائے جو میرا ادیس سے ہے میں اس ادیس سے کو پراب کر کے رہوں گا سمیق بانڈی یہ بانڈی کسی کے بارے میں غلط نہیں بولنا آپ کو دوسمن کے بارے میں بھی غلط نہیں بولنا کسی کے بارے میں غلط نہیں بولنا آپ کو سمیق کرم آپ کو کرم اچھے کرنے جو آدمی پریسان ہے وہ اپنے غلط کرموں کے کارن ہی ہے تو آپ کو کرم اچھے کرنے سمیق آجیوکا آپ کو ایسی آجیوکا کا سادن رکھنا ہے جس سے کسی کو دکھنا ہو کچھ لوگ چوری کر کے اپنے آجیوکا کماتے ہیں کچھ لوگ کسی کے ہتیا کر کے اپنے آجیوکا کماتے ہیں کچھ لوگ کسی سے چھلکپٹ کر کے اپنے آجیبکہ کماتے ہیں تو آپ کو اس پرکار سے کوئی آجیبکہ نہیں کمانی سمیق اسمرتی آپ کی یادہ سچی ہونی چاہی ہے سمیق بیعام یدی آپ کا سریر اچھا ہوگا تب ہی آپ کچھ کر پائیں گے نہیں اتھائے سمپتی پرابت کرنے کے بعد بھی آپ گریب رہیں گے تو آپ کو بیعام ضرور کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے سریر کا دھیان ضرور رکھنا ہے سمیق سمادھی دھیان کرنا ہے دھیان جب کریں گے تو آپ کا جو من ہے وہ اکاغر ہوگا اور جب من اکاغر ہوگا تو آپ اپنی اندریوں پر بجے پرابت کرنے کی اور آگے کی اور بڑھیں گے کیونکہ اکاغر تاسے آپ کی اندریوں پر کیا ہوتا ہے نیترن استعپیت ہوتا ہے تو آپ کو اکاغر تا کرنی ہے آپ کو دھیان لگانا ہے جس سے آپ کا جو چنچل من ہے وہ کیا ہو جائے سانت ہو جائے یدی آپ اس پرکار سے اسٹانگیک مارک کا پالن کریں گے تو آپ کے جیون میں جو پریسانیاں ہیں وہ پریسانیاں کیا ہو جائیں گی دور ہو جائیں گی تو انہوں نے بتایا بہت دھرم کے پرتیق ہیں پھر تر رتن پھر چار آر رسطیں اور میرے بچوں پھر کیا بتایا اسٹانگیک مارک اگلا کوشن جو ہمارے اگزام میں آتا ہے وہ بہت سنگیتیوں سے آتا ہے کس سے آتا ہے بہت سنگیتیوں سے جو بہت سنگیتیاں ہیں ان بہت سنگیتیوں سے جو ہے میرے بچوں ہمارے اگزام میں کوشن آتا ہے تو ہمیں بتائیں چار بہت سنگیتی ہوئیں کتنی ہوئیں چار ایک پرثم بہت سنگیتی ہوئیں ایک دوتیے بہت سنگیتی ہوئیں اور ایک ترتیے بہت سنگیتی ہوئیں اور میرے پیارے بچوں ایک چترت بہت سنگیتی ہوئیں جو پرثم بہت سنگیتی ہوئیں راج گیر یا راج گرہ میں ہوئی دوسری بیسالی میں ہوئی میں نے کہا بات نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے مرگہ بننے کا سوق ہو تو مجھے بتا دیں ترتیہ جو ہے پاٹلی پتر میں ہوئی ترتیہ جو ہے پاٹلی پتر میں ہوئی اور چوتھی کندل بن میں ہوئی کس میں ہوئی کندل بن میں پہلے کا جو ادھیاکش ہے وہ مہاکثیف ہے مہا کسیف ہے میرے بچوں دوسرے کا جو عدیقش ہے وہ سوا کامی ہے کون ہے سوا کامی ہے اور تیسرے کا جو عدیقش ہے وہ موگلی پتر تیسے ہے موگلی پتر تیسے ہے موگلی پتر تیسے ہے اور میرے بچوں چوتھے کا جو ہے بسو مطر ہے کیا ہے بسو مطر ہے جو پرتم بہت سنگتی ہوئی اس سمیں جو ساسنکال ہے وہ اجاد سترو کا ہے کس کا ہے اجاد سترو کا ہے اجاد سترو کے ساسنکال میں ہوئی دوسری کالا سوک کے ساسنکال میں ہوئی جو دوسری ہوئی ہے وہ کالا سوک کے ساسنکال میں ہوئی ہے اور میرے بچوں جو تیسری ہوئی ہے وہ اسوک کے ساسنکال میں ہوئی ہے کس کے اسوک کے ساسنکال میں ہوئی ہے اور جو چوتی بہت سنگتی ہوئی وہ کنیس کے ساسنکال میں ہوئی کس کے کنیس کے ساسنکال میں ہوئی تو چار بہت سنگتیاں ہوئیں پہلی رازگیر میں ہوئی دوتیے بیسالی میں ترتیے پاٹلے پتر اور چوتھی کنڈلون میں پہلی کے جو عدیقش تھے وہ مہاکسیب دوسری کے سواکامی تیسری کے موگلی پتر تیسے چوتھے کے بسومت پہلی کا ساسنکال جو ہے اجازتر دوسرے کا کالا سوک تیسرے کا اسوک اور چوتھے کا کنیس اس پرکار سے جو ہے وہ کیا ہوئیں چار بہت سنگتیاں ہوئیں یہاں تو کوشن یہاں سے پوچھ لیتا ہے اگر کوشن وہ یہاں سے نہیں پوچھے گا تو وہ بہت گرند سے کوشن پوچھے گا آپ کے جو بہت گرند ہیں وہ بہت گرند سے کوشن پوچھے گا تو پہلا کوشن یہی بنتا ہے کہ جو بہت گرند لکھے گئے وہ کس بھاساں میں لکھے گئے تو پالی بھاساں میں لکھے گئے جو بہت گرند ہیں میرے پیارے بچوں وہ پالی بھاساں میں لکھے گئے ہیں بہت گرنٹ جو لکھے گئے ہیں وہ پالی بھاساں میں لکھے گئے ہیں جو بہت گرنٹ ہے اسے ترپٹک کہتے ہیں جو بہت گرنٹ ہے انہیں کیا کہتے ہیں ترپٹک کہتے ہیں پٹک مطلب ہوتا ہے گیان ترپٹک مطلب تین گرنٹوں کا جو سمو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ترپٹک کہتے ہیں ترپٹک میں تین گرنٹ ہیں جو ترپٹک ہے میرے بچوں اس میں تین گرنٹ ہیں ایک ہے ستھ پٹک ایک ہے ستھ پٹک ایک ہے بینے پٹک ایک ہے بینے پٹک ایک ہے ابھی دھم پٹک ابھی دھم پٹک دھیان لگنا جو ستھ پٹک ہے اس کی رچنا جو کی گئی وہ آنند کے دوارہ کی گئی ہے اس کی جو رچنا کی گئی ہے وہ آنند کے دوارہ کی گئی ہے جو بینے پٹک ہے اس کی رچنا جو ہے اپالی کے دوارہ کی گئی ہے اور جو آپ کا ابھی دھم پٹک ہے اس کی رچنا جو کی گئی ہے وہ موگلی پتر تسے کے دوارہ کی گئی ہے موگلی پتر تسے کے دوارہ کی گئی ہے موگلی پتر تسے کے دوارہ کی گئی ہے دوسری بات جو ستھ پٹک ہے اس میں گوہتم بھدھ کے اپدیسوں کا بڑھن ہے جو آپ کا بینے پٹک ہے اس میں نیم با انوساسن ہے جو بہت سنگ میں کونسے نیموں کا پالن کرنا ہے اس کی جانکاری جو ہے آپ کی بینے پٹک میں ہے اسی کارن سے بینے پٹک کو انوساسن کی ٹوکری بھی کہا جاتا ہے اس لیے اسے جو ہے میرے بچوں انوساسن کی ٹوکری بھی کہا جاتا ہے اسی کارن سے اسے جو ہے انوساسن کی ٹوکری انوساسن کی ٹوکری بھی کہا جاتا ہے اور جو ابھی دھم پٹک ہے اس میں بسلیسن یکت یا دارسنک یکت بیاکھیا ہے جو دارسنک یا بسلیسن یکت بیاکھیا ہے دھرم کی وہ کہاں پر ہے آپ کے ابھی دھم پٹک میں ہے ایک بات دھیان رکھنا یہ دی کوشن کو اور ٹیپیکل بنایا تو دھیان رکھنا یہ جو ستھ پٹک اور بینے پٹک ہیں ان دونوں گرنطوں کی جو رچنہ ہوئی ہے وہ پر پرتم بہت سنگتی کے دوران ہوئی کیا ہوئی پرتم بہت سنگتی کے دوران ہوئی اور دھیان رکھنا جو ابھی دھم پٹک کی رچنا ہوئی ہے وہ ترتیہ بہت سنگتی کے دوران ہوئی ہے وہ جو ہے ترتیہ بہت سنگتی کے دوران ہوئی ہے ترتیہ بہت سنگتی کے دوران ہوئی ہے یا تو کوشن آپ سے یہاں سے پوچھ لے گا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوشن یہاں سے بھی نہیں پوچھنا چاہتا کوشن کو اور آگے تک لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ بہت دھرم کا بیواجن دیکھے گا بہت دھرم کا بیواجن بہت دھرم کا بیواجن اگر ہم بہت دھرم کے بیواجن کی بات کریں تو بہت دھرم کا جو بیواجن ہوا ہے وہ چطورت بہت سنگتی کے دوران ہوا ہے جو چوتھی بہت سنگتی تھی جو چطورت بہت سنگتی تھی وہ چطورت بہت سنگتی کے دوران جو ہے میرے بچوں بہت درم کا بیبھاجن ہوا ہے اور بہت درم کا بیبھاجن دو بھاگوں میں ہوا ایک تھا ہین یان اور دوسرا تھا مہایان ایک تھا ہین یان دوسرا تھا مہایان ایک ہین یان دوسرا کیا تھا مہایان ایک ہین یان اور دوسرا کیا تھا مہایان تو ہین یان مہایان کے دوران جو ہے دو بھاگوں میں بیبھاجن ہو گیا ایک ہے اس کا ہین یان اور دوسرا کیا ہے مہایان دوسری بات ہین یان جو گوہتم بودھ کا مول دھرم تھا جس کو وہ سرو سے مانتے آ رہے تھے اسی روپ میں جو ماننا چاہتا ہے وہ کونسا ہے ہین یان اور جو موڈن تھا وہ کونسا تھا مہا یان جو گوہتم بودھ کی پرتیما کی پوجا نہیں کرتے ہیں ہین یان اور جو گوہتم بودھ کی پرتیما کی پوجا کرتے ہیں مہا یان کونسا ہے مہا یان تو بہت دھرم جو ہے دو بھاگوں میں بٹ گیا مہا نیان اور ہین یان دوسری بات جو بہت دھرم ہے یہ آتما میں بسواس نہیں کرتا یہ آتما میں بسواس نہیں کرتا پر بہت دھرم جو ہے پنر جنم میں بسواس کرتا ہے کیا کرتا ہے پنر جنم میں بسواس کرتا ہے جو پنر جنم ہے کیا کرتا ہے یہ پنر جنم میں بسواس کرتا ہے کس میں بسواس کرتا ہے پنر جنم میں بسواس کرتا ہے دوسری بات ایک اور گوشن ہے جو ایک جام میں کئی بار پوچھا ہے جاتک کتھائیں کیا ہے جاتک کتھائیں تو میرے بچوں جو جاتک کتھائیں اس میں پور جنم کی کہانیاں ہیں تو پور جنم کی کہانیاں جو کہاں پر ہیں جاتک کتھائوں میں ہیں اور جاتک کتھائوں کا جو سممند ہے وہ کس سے ہے بہت دھرم سے ہے اتنی بات سنجھ میں آئی میں نے آپ کو بتایا یا تو آپ سے کوشن بہت سنگ سے پوچھے گا بہت سنگ سے پوچھے گا یا پھر آپ سے کس سے پوچھے گا بہت دھرم کے پرتیق سے یا تیرہتن سے یا چار آرہ ست سے یا اسٹانگیک مارک سے یا بہت سنگتیوں سے کوشن پٹ اپ کر لیتے ہیں اگزام میں اگر یہاں سے نہیں کرے گا تو بہت گرن سے کر لے گا کس سے کر لے گا بہت گرن سے یا پھر بہت دھرم کے بیبھاجن سے یہ بہت دھرم کے میں نے سب ہی چیزیں آپ کو اس تیبستار سے پڑھا دیں اس کے کچھ پوائنٹ اور ہیں جو میں آپ کو لکھا دوں گا بسیش تتھے کر آگے اور آپ کا بہت دھرم سے اس کی تو بات چھوڑو لور پی سی ایس تک بھی اگر ایک کوشن بچ گیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں نے اتنی ایک ایک ٹوپک ایک ایک پوائنٹ اس کے سب بتا دی ہیں آپ کو تو یہ دو بھاگ کرائیں میں نے کل بھاگ تھا ایک اور یہ بھاگ تھا دو اب اس کو یاد کریں گے دیکھیں بودھ سنگ کے سنستاپک اسطان کہاں بہت سنگ میں پرویس کی گھٹنا کیا پرویس کی گھٹنا پرویس کی گھٹنا پرویس کی گھٹنا پرویس کی نیونتم آئیو پرویس کی نیونتم آئیو پرویس کی نیونتم آئیو پرویس کی نیونتم آئیو کون پرویس نہیں کرے گا الب بیسیق کون الب بیسیق اور روگی کون اور چوڑ ڈاکو ہتیارے کون چوڑ ڈاکو ہتیارے کون چوڑ ڈاکو ہتیارے کون چوڑ ڈاکو ہتیارے اور کون داس اور کون کرزدار مہیلاؤں کو بہت سنگ میں پریویس کی انمتی کس کے کہنے سے ملی آنند کیا اور کہاں ملی کہاں ملی کہاں ملی کہاں ملی پرتم بہت بھکشنی پرتم بہت بھکشنی جو پریویس لیتا اس کو کہتے کیا کیا کہتے ہیں جو پریستاب پیس کرتے اس کو کہتے نکٹی نہیں نکٹی کیا کہتے ہیں نکٹی کیا کہتے ہیں نکٹی اور جو پریستاب پارت ہو جاتا کہتے کیا کیا امابسیا پونھ ماں کو جو اپراد سویکار کرتے اس کو کہتے اوسر اے اس کو کہتے اس کو کہتے اس کو کہتے اس کو کہتے برسہ ریتو میں جو سویکار کرتے پاورن کیا 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 کہتے کیا کہتے گوتم بودھ نے اترادھکاری کسے بنایا کسی کو نہیں کسے بنایا کسے بنایا کسی کو نہیں جو جیون کال میں ان کے ہی عدیقش بننا چاہتا تھا کون 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 بہت درم کے پرتیق گرب کا جنم کا جنم کا جنم کا یوان عوستہ یوان عوستہ گرہ تیاگ گرہ تیاگ گرہ تیاگ گرہ تیاگ گیان پرابتی گیان پرابتی گیان پرابتی گیان پرابتی پرتھم اپدیش پرتھم اپدیش پر تھا عبدیز نیروان مرتیو تیر رتن میں ایک دو تین کتنے ست ہے کتنے ست ہے کتنے ست ہے ایک دو 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 تین چار 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 مار کونسا اسٹانگی کمار مار کونسا اسٹانگی کمار ایک درستی بلو ایک دو دو تین چار چار پانچ چھ سات 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 آٹ 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 کتنی بہت سنگتیاں کتنی کتنی چار پہلے کا استان پہلی 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 دوسری 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 تیسری پارٹی چوٹی 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 پہلی پہلی کا دوسرے کا دوسرے کا تیسرے کا چار 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 ساسنکال پہلے میں کون پہلا پہلا دوسرا 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 تیسرا 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 چوتھا 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 بہت گرنت کس بھاسہ میں کس بھاسہ میں کس بھاسہ میں کس بھاسہ میں کہتے کیا کہتے کیا پہلا 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 دوسرا دوسرا تیسرا ست پٹک لکھا ستھ پٹک لکھا ستھ پٹک ستھ پٹک ستھ پٹک ستھ پٹک بینے پٹک بینے پٹک بینے پٹک بینے پٹک ابھی دم 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 پٹک انوساسن کی ٹوکری انوساسن کی ٹوکری انوساسن کی ٹوکری بہت درم کا بیواجن کونسی سنگتی میں بہت درم کا بیواجن کتنے روپ میں ہوا ایک دو ایک دو ایک دو آتما میں بسواس کرتے آتما میں بسواس کرتے پونڑ جنم میں بسواس کرتے پونڑ جنم میں بسواس کرتے پورو جنم کی کہانیاں اسی کے ساتھ جو ہے اپنا بہت درم کیا ہو گیا سماپ